ائر پور پر بچی کو بالوں سے پکڑ کر ٹھینک دے کی ویڈیو وائرل فوری ردی عمل حیران کن انکشافات واقعہ کب ہوا ہے اہلکار کو سزا ہوئی یا مل گئی معافی حکومت کا فوری ایکشن سب سامنے آگیا جانے یہ خبر پائنٹ کی سٹوری میں سوشل میڈیا سے قبل عوام تک خبر اور حقائق کا پہنچنا اتنا تیز ترین نہیں تھا جتنا اب ہو گیا ہے مگر کبھی کبھی یہ بلاوجہ عوام مشتیال پھیلانے کا سبب بھی بنتا ہے ایسا ہی کچھ واقعات سامنے آئی ہیں جن کی ویڈیوز یا تو فیک ہوتی ہیں یا پھر سالوں پرانے مگر جیسے ہی سوشل میڈیا کا حصہ بنتی ہے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیتی ہے ائر فور پر بچی کو بالوں سے پکڑ کر پھینکنے کے واقعے میں بھی کچھ حیران کن انکشافات سامنے آئے ہیں سوشل میڈیا پر گزشتہ روز ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس کے بعد سالفین نے انتظامیاں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور معصوم بچی کے لیے اسے انصاف دلانے کے لیے آوازیں اٹھائی گئیں وائرل ہونے والی ویڈیو میں کراچی ائرپورٹ پر باک کو لینے آئی چھوٹی سی بچی کو اے ایس ایف اہلکار کی جانے سے بالوں سے پکڑ کر انتہائی صفاقی سے کنچ کر پیچھے کنچا گیا اور دور پھینکا گیا جسے دیکھتے ہی عوام نے اے ایس ایف اہلکار کو برا بھلا کہا اور اسے موتل کرنے اور سزا دینے کی اپیر بھی کی گئی اب اس پھینکنے کے معاملے میں حیران پن پیش رف ہوئی ہے حکام کے جانب سے کہا جاتا ہے کہ یہ ویڈیو پرانی ہے اور اس پر ایکشن بھی لیا جا چکا ہے ترجمان اے ایس ایف کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ واقعہ ایک سال پرانا ہے اور یہ اہلکار کا انفرادی فیل ہے اس طرح کے نامنا سے اقدام پر اہلکار کے خلاف کاروائی بھی کی جا چکی ہے اے ایس ایف کسی بھی قیمت پر ایسے کسی عمل کی اجازت نہیں دیتا اس بیان کے بعد صارف ان کو یہ تو پتا چل گیا کہ ویڈیو پرانی ہے مگر اہلکار کو کیا سزا دی گئی یہ نہیں بتایا گیا موسیقی